اسلام علیکم دوستو ایک دبا پھر آپ دوستو کو ہمارے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں تو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کے جو ٹاپک ہے وہ پاکستان ائر فورس میں جو ویکنسیا ایناؤنس ہو جگی ہے اس کے بارے میں آپ دوستو کے ساتھ آج کے ایڈوٹالمنٹ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ سب نے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر رہا کہ ہمارے خرمے آنے والے ویڈیو کے نیٹفکیشن آپ دوستو کو وقت پہ مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے جانے دوستو میں نے آلرگڑی پاکستان ائر فورس کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کیا ہے آپ گوگل میں آئیں گے یہاں پر آپ نے جوائن پی ایپ کو لکھ دینا ہے جو سب سے پہلے والا لنک آتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو زوم کر دینا ہے اور نمبر شمار اسامیہ پی سکل اور اسامیوں کے تعداد تعلیم قابلی طور پر دروب اور عمر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر پرس پر ہیں سپورٹس کوچ پی سکل اس کے چودہ سکل ہیں اور اسامیوں کی تعداد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر ایک ویکنسی پنجاب سے دس سند اربن سے دو ویکنسی سند رولر سے دو ویکنسی خیبر پختون خواہ سے دو بلوچستان سے ایک ویکنسی اور تعلیمی قابلی طور پیجربے کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کم از کم میٹرک پاس بم از پاس کلاس سپورٹس کیریئر نیز وہ حضرات جو کیلوں میں پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہو اور اکیس سرویس مین کو ترجیح دی جائے گی اور عمر کے حد جو ہے اٹھائیس تا چالیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اٹھائیس سے کم نہ ہو اور چالیس سے زیادہ نہ ہو سیریل نمبر ٹو پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیزیکل ٹریننگ انسیکٹر سات سکل ہے اور میرٹ کی بنیاد پر دو ویکنس ہے پنجاب سے سولہ ویکنس ہے پنجاب اقلیت ایک ویکنس ہے اور سند اربن سے دو ویکنس ہے سند رولر سے چار ویکنس ہے خیبر پختون خوازے بھی چار ویکنس ہے ولوچستان سے دو پاٹا سے ایک گلگت ولتستان سے ایک ویکنس ہے آزاد جمعہ کشمیر سے ایک ویکنس ہے اور اس کے تعلیم قابلیت کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر میڈیئر بما ڈپلوما ان پیزیکل ایڈوکیشن اور عمر اٹارہ سے پچیس سال ہونا چاہیے سیلیکشن کا طریقہ کار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکشن سینٹر پر ریجیشن آن لائن ریجیشن مطالقہ فیلڈ میں فریکٹیکل ٹیسٹ ائر ہیڈکوارٹر سیلیکشن بوٹ کے روبرو انٹرویو پائنل سیلیکشن ائر ہیڈکوارٹرز میں میرے صوبائی کوٹی کے منعات پر کی جائے گی منتخب امیدواران کا میڈیکل کامیاب امیدواران کو ضرورت کی مطابق ملک کی کسی بھی فی ایب بیس پر تائینات کیا جا سکتا ہے نہ اہلیت کسی بھی سرکار ملازمین یا پوجی تربیت سے برطرف شدہ اخلاق جرائم کا بنافر عدالت سے سزائی آبتہ آرم پورس فیلڈ میڈیکل بوٹ سینٹر میڈیکل بوٹ سے مسترد شدہ ایسی امیدواران جن کے تعلیمی اصنات جالی فائے جائیں معلومات کے پرمی میں غلط بیانی کے مرتقب ہو تو یہ اہل نہیں ہے باقی کا جو ایس پر تائرمنٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اسی ویب سائٹ کلنگ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو مل جائے گا اور اس کے اپلائی کا جو طریقہ کار ہیں میں آپ کو ویب سائٹ کے طرف لے کے چلتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے اور آپ نے مادرین کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اگر آپ آل رئی ریجسٹر دائیں تو تیک پرنٹ آف ریجسٹریشن سلپ اس کو مارک کر دینا ہے اور اگر آپ نئی یوزر ہے تو ریجسٹر آن لائن کے اوپر اس کو مارک کر کے دوبارا یہاں پر آپ نے اپنی نئے سی پوٹ کر دینا ہے اور اسی طرح سے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے جب یہ سبمیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو دوبارا سے نیکسٹ کر دیا ہے اس کو بھی نیکسٹ کر دیا ہے تو یہ ویکنسیا ہے ان میں سے آپ جس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس کا پر कلک کر کے دوبارہ اپلائی ناو پر کلک کر دینا ہے اور اپلیکشن پانیٹ ہے تو آپ نے اس کو پیل کر کے دوبارہ اس کو جنریٹ سلپ اور سب میٹ پر کیلک کر دینا ہے تو آپ کا اپلائی اس کو ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو آپہ کیا کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو انفرمیشن پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو کائنڈے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے ساتھ میبیل آئیکن کو بھی پسند کرے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ دوستو کو وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ دیجئے اپنے بھائی کو اجازت دعاوں میں عاد رکھے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ